کچھ لوگ گڑی کی طرح ہوتے ہیں جب بھی ان کی طرف دیکھو تو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی زندگی میں تین چیزوں کا خاص خیار رکھو نمبر ایک اعتبار کا نمبر دو وعدے کا نمبر تین رشتوں کا کیونکہ جب ان میں سے کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو آواز نہیں کرتی اس انسان پر بروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں جان سکے نمبر ایک مسکراہت کے پیچھے دکھ نمبر دو گصے کے پیچھے پیار اور نمبر تین چپ رہنے کے پیچھے وجہ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید انتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے خوائش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے کسی کی لاکھ باتیں ایک پل میں بھول جاتی ہیں کسی کا ایک بھی جملہ پرانا یاد رہتا ہے جو شخص بہت زیادہ گصہ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ پیار بھی کرتا ہے اور وہ اتنا زیادہ دل کا صاحب بھی ہوتا ہے بعض اوقات آپ کسی سے محبت نہیں کرتے مگر اس کی بے پناہ محبت آپ کو محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بزار میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں اور ماں کا پیار نہیں ملتا ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے درگزر کرنا پڑتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں جتنا جلد انسان اس حقیقت کو سمجھ لے اتنا جلد ہی اس کی دنیاوں اور آخرت سورنے لگتی ہے اگر کسی کو تکلیف دیکھ کر بھی آپ اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے گلتی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے نکموں کی زندگی تو دوسروں کی گلتیاں نکالنے میں گزر جاتی ہیں جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم کی پہچان آجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپینس کو سبسکرائب کر لیں شکریہ